السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو ایبری وان ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے خرید سے ہوں گے اور اللہ کا کرم سے ہم لوگ بھی خرید سے ہیں اللہ کا شکر ہے شکر الحمدللہ تو آج کی ریسی بھی ہے کوکوناٹ گجیا جو میں بنا رہی فریش کوکوناٹ لیڈیا شریعت کر کے اور ایک میس میں ہاف کپ شگر ڈال کے اور تھوڑی سی سالٹ اور سوپ ڈال کے میں اس کو تھوڑے دیر پکا لوں گی جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائے کوکوناٹ اور شگر ملٹ نہ ہو جائے تو یہ ہو گئی سالٹ ڈالنا اور یہ میں ڈال رہی ہو سوف تھوڑی سی جو اس کو خوشروع کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے مجھے تو بہت پسند ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گے اس طرح سے تو یہ اچھے سے تھوڑے دیر پکا لیتی ہو میں اور جب شگر ملٹ ہو جائے گی پھر تھوڑے دیر پک جائے گے پھر میں سٹوپ کر دوں گی اس کو مجھے اس طرح سے ہی پسند دے تو میں نے کوکوناٹ کو اسی طرح سے رہنے دیا اور لائٹ براؤن کر لے تو بھی اچھی ہوتی ہے خوشبو اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے لے لیا ایک کپ میدہ اور اس میں تھوڑی سی سالٹ اور ٹوٹبل سپون وائل ڈال کے میں اچھے سے گن لوں گی میدہ کو ڈو بنا لوں گی تو یہ سوفٹ لائٹ سا میں گنگنہ پانی سے ہمیشہ سے میدہ مکس کرتے لیکن آپ چاہے تو نورمل پانی سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے لائٹ سے گنگنہ پانی ہو تو اسے سوفٹ جلدی میدہ ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا اچھا رہتا ہے میرے ہی ساب سے تو آپ چاہے تو اس طرح سے کریں یا تو ٹنڈی پانی سے بھی کریں یہ اچھے سے مکس کر لوں گی میں اور اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے رشت کے لیے میں رکھ دوں گی اچھے سے ڈک کے اور بہت ہی اچھے سے یہ میدہ کو گننا پڑے گا جیسے سوفٹ ہو جائے بلکل اور اچھے سے جیسے چھوٹے چھوٹے لوئے ہم لوگ اس میں بنا سکیں چھوٹے چھوٹے پیڑے کی طرح بنا سکیں تو یہ ہو گئی اچھے سے مکس کرنا پھر میں رکھ دوں گی تھوڑے دیرسٹ کے لیے یہ ہو گئی ہماری میدہ کا جو رسٹ ٹائم ہو گیا ختم تو ابھی میں چھوٹے چھوٹے بلکل پیڑے کی طرح بنا لوں گی اسی طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے جتنے بل بنے گی اسی طرح سے میں بنا کر رکھ رہی ہوں سائٹ میں ابھی میں چھوٹے چھوٹے پتلے بلکل ہی پتلی پتلی میں روٹی بناوں گی چھوٹے چھوٹے کر کے تو اسی طرح سے تھوڑا سا میدہ زیادہ لگا کے میں چھوٹے چھوٹے روٹی بناوں گی کیونکہ سب روٹی ایک ساتھ ہی رکھوں گی تو چھپک نہ جائے تو آپ چاہے تو روٹی بنا لیں پھر تھوڑا سا میدہ سپریٹ کر کے اوپر پھر رکھے یا تو زیادہ میدہ سی روٹی بنائے تو ایک کے ساتھ دوسرا مطلب چھپکے گے نہیں ایک ساتھ رکھیں گے کیونکہ سب روٹی بنانا ختم ہو جائے پھر ہم لوگ شیپ دیں گے اس کا گوجیے کا تو یہ ہو گئی چھوٹے چھوٹی روٹی میں بنا رہی ہو دیکھ سکتے اسی طرح سے بلکل ہی پتلی پتلی ہونی چاہیے اور روٹی آپ جسے گوجیے تھوڑا سا بڑا سائز کا بنانا چاہتے تو آپ روٹی کو تھوڑا سا بڑا جسے پیڑے جو چھوٹے چھوٹے بنایا اس کو تھوڑا بڑا کر لیجئے پھر روٹی بھی آپ کا بڑا بن جائے گا تو اسی طرح سے میں سب روٹی بنا لی اور مجھے میرے پاس دو شیپ دینے کا جو گوجیے کا وہ فریم ہے لیکن آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی اس کو فوق کی مدد سے اس کا سائیڈ بند کر کے اسے شیپ دے سکتے ہیں تو یہ روٹی میری سب بنانی ہو گئی ہے ابھی میں سب گوجیہ کا شیپ کر لوں گی کوکوناٹ اس کو فیلنگ اندر ڈال کے تو فیلنگ کے لیے جو کوکوناٹ بنایا تھا وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے تو ابھی روٹی بھی بنانا ختم ہو گئی تو ابھی میں سب گوجیہ بنا رہی ہوں تو ایک ٹری میں میں نے اس طرح سے جیسے ابھی مجھے گوجیہ تھوڑی سی شٹور کرنا تھا شٹور کر کے آپ لوگ کو دیکھنا تھا کیسے آپ بھی یہ شٹور کر سکتے پتلی پتلی ہے روٹی تو وہ ٹوٹی کے بھی نہیں آپ اس طرح سے پہلے ٹری میں کچھ رکھ دیں جیسے کلین فریم یا تو کچھ اور چیزیں جس سب سے جیسے آپ جب جو فریزر میں رکھ کے اور شٹرونگ ہو جائے تو آپ ایزیلی اس کو اٹھا سکے تو یہ میرے پاس دو شیپ دینے کی ہے گوجیہ کا تو مجھے یہ پسند ہے تو میں یہ استعمال کر رہی ہوا آپ چاہے تو اس کو فوق کی مزد سے بھی سائیڈ بند کر کے کر سکتے ہیں تو میں فلنگ ڈال دیں گے تھوڑی سی اندر اور یہ سائیڈ اس طرح سے میں بند کر کے پھر ہاتھ میں ڈال کے میں اس میں ڈالوں گی تو میرے لئے تو یہ ایزی رہتا ہے آپ کی اپنے اپنے گھر میں جس طرح سے ہے شیپ دینے کا تو اسی حساب سے کریں تو اچھے سے سائیڈ بند ہو جائے اسی کا دیان رکھنا پڑے گا نہیں تو سب گے نہیں یا تو کوئی خراب نہیں کریں گے اس کو بھی ہم لوگ پورا سائیڈ بند کر کے نمکن کی طرح میں سب بنا لوں گی تو یہ بن گئی ہے سب گجیا اور دیکھ سکتے اس کا شیپ میں نے کس طرح سے دیا تھا اور ہاتھ سے بھی ایک دو میں نے فوق کے مدد سے بند کیا تھا تو یہ ہو گئی سب میں بن گئی ہے تو میں فریزر میں رکھ دوں گی تھوڑا سا شٹور کرنے کے لئے اور باقی میں تھوڑا سا میں فرائی کروں گی آج ابھی کھانے کے لئے تو یہ میں چار پچے فرائی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اتنا زیادہ بھی ضرورت نہیں تھی مجھے شٹور کر کے رکھنا تھا اور مین میرا دیان بھی تھا شٹور کر کے کسے رکھ سکتے ہیں جیسے گیشٹ آئے تو کچھ کبھی بھی آپ فرائی کر کے اس کو کھلا سکے تو یہ ہو گئی ہماری فرائی پھر میں جو نمکن سائیڈ جو بچا تھا تو وہ میں نے نمکن کی طرح فرائی کرنے کے لئے کہا تھا تو یہ دیکھ سکتے یہ کیسے فرائی کر رہی ہوں میں اس طرح سے تھوڑا سا آئل زیادہ ڈال کے اور اس کو ڈال دیجئے اور جب سٹارٹنگ میں جب ڈالیں گے تو اب ہائی فلیم رہنا چاہیے اور پھر جب تھوڑی دیر پک جائے اور فلپ ہو جائے ایک بار پھر اس کو لو فلیم کر کے کلس بھی کر لیں گے اچھے سے اور یہ چائے کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے کھانے میں آپ اس کو شٹور کر کے منت کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ دو چیز بن بھی جاتی ہے اچھا خاصا تو اب ایک ساتھ بنا کے رکھیں اور جب بھی گیشٹ آئے تو اس کو گجیے بھی تھوڑا سا گرم گرم کر کے فرائی کر کے دے دیجئے اور یہ جو نمکن ہے وہ بھی ساتھ میں دے دیجئے جو ایک کام کے ساتھ دو سنیکس تیار ہو جائے گی اور آپ بچوں کے لنچ بکس کے لئے بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں مچوں کو لنچ بکس میں فرائی کر کے تھوڑا سا صبح جلدی جلدی شٹور کیا ہو تو جلدی نکال کے فرائی کر کے دے دیجئے اور یہ جو میں نے فریزر میں رکھا تھا وہ مطلب تھوڑے دیر رکھا تھا پندرہ بیس منٹ تو یہ ہو گئی سکتے ہیں میں اس کو کوئی بھی ایک ڈبے میں ڈال کے رکھ دوں گی آپ چاہے تو اس کو زیپ لک بیگ میں بھی ڈال کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں دو تین ہفتے کے لئے یہ ایزیلی مطلب سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ سب تو یہ تھی آج کی سمپل سی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے اور میرے چینل میں نئے ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ